نارگونو کارباغ میں ارمینیا اور ازربیجان کے بیچ چل رہے بھیشن یدھ نے ترکی میں بنے لڑاکو ڈرون ویمانوں کو بھی دنیا کی نظر ملا دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ترکی سے خریدے گئے ڈرون کی وجہ سے ازربیجان کو یدھ میں بڑھت حاصل ہوئی ہے نارگونو کارباغ یدھ شروع ہونے سے پہلے ہی ترکی کے ڈرون ویمانوں کی وجہ سے کئی سائن نے وشلے شک اسے گلوبل ڈیفنس انڈسٹری شیطر کے شیرش دیشوں میں شامل کرنے لگے تھے انت لڑاکو ڈرون بنا رہا ترکی اپنے آپ کو اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا وہ انت تقنیق کے نئے ویمان خود بنا رہا ہے ترکی کئی برسوں سے اڈین شیطر میں اپنے نقصان کی بھرپائی کر رہا ہے سال انیس سو چالیس میں ہی سیویل ایوییشن آرگنائزیشن کا صدر سے بن گیا تھا حالانکہ اگلے کچھ ورشوں میں ترکی کی ستھی کمزور ہوتی گئی لیکن اب مانو رہت ویمان بنا کر اس نے اپنی ستھی مضبوط کر لی ہے دیش کے بھیتر ڈرون حملوں اور ان میں عام ناغرکوں کی موت کو لے کر ترکی کو آلوچنا کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کے مشیل ایرو سپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے جڑے ڈینیل گیٹنگر کہتے ہیں کہ یو اے وی کے معاملے میں دنیا میں سب سے آگے اسرائیل اور امریکہ ہیں اسرائیل اور امریکہ نے انیستو ستر اور اسی کے دشک میں سین استعمال کے لیے ڈرون ویمان بنانے شروع کیے تھے ترکی اس شیطر میں نیا نرماتا ہے اس کے علاوہ چین اور فرانس بھی بڑے ڈرون نرماتا دیش ہیں کہ ٹنگر کے مطابق اس سمیہ دنیا میں کم سے کم پنچانبے دیش ڈرون ویمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کم سے کم ساٹھ دیش دو سو سڑ سڑ طرح کے سین ڈرون کا استعمال کرتے ہیں گنتے سمسک کے مطابق ڈرون ڈیزائن، سوفٹ ویر اور استعمال کے معاملے میں ترکی دنیا کے شیرز پانچ دیشوں میں شامل ہے بریٹین ستھت گیر سرکاری سنگٹھن ڈرون وارز کے مطابق ڈرون اتپادن کے شیطر میں شامل ہونے والا ترکی نئی پیڑھی کا دیش ہے ان دیشوں میں چین، ایران اور پاکستان بھی شامل ہیں سٹاکھوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق بیتے سال چین کے ڈرون نریات میں ایک ہزار چار سو تیس پرتیشت کے ودھی ہوئی ہے اور اس معاملے میں چین سب سے آگے ہے ایرو سپیس اور ڈیفنس کے شیطر میں کام کرنے والی شود فرم تیل گروپ کے مطابق سال دوہزار انیس میں ڈرون کا کاروبار بڑھ کر سات دشملہ تین ارب ڈالر ہو گیا اگلے دس سالوں میں یہ آکڑا انٹھانبے دشملہ نو ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے ترکی کی سینہ الگاو وادی سنگٹھن پی کے کے خلاف بڑے پیمانے پر ڈرون ویمانوں کا استعمال کرتی رہی ہے اور اسی وجہ سے ترکی میں ان کا اتپادن بڑھا ہے ترکی پی کے کے کو آتنکوادی سنگٹھن مانتا ہے یہ ان کردوں کا سنگٹھن ہے جو ترکی میں کردوں کے لیے الگ دیش بنانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں ترکی سال دوہزار کے بعد سے اسرائیل سے ڈرون خرید رہا تھا لیکن ہیرون ٹائپ UAV اڑانے میں اسے سمسیاں آ رہی تھی کبھی وہ کریش ہو جا رہے تھے تو کبھی تقنیقی کارنوں سے نہیں اڑ پا رہے تھے اسی وجہ سے کچھ ہیرون ڈرون واپس اسرائیل بھیج دیے گئے تھے امریکہ کی کانگریس نے بھی پریڈیٹر اور ریپر ڈرون کی ترکی کو بکری پر روک لگا دی تھی اس کے بعد اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ترکی کو اپنا ڈرون کارکرم وکسٹ کرنا پڑا بائیکر کمپنی یا بائرکتار ٹی بی ٹو ڈرون دنیا کے سب سے چرچٹ ڈرون ویمانوں میں شامل ہیں یہ اپنے پرتیدوندیوں سے اس لیے بہتر ہیں کیونکہ یہ میسائل لے جانے میں سکشم سب سے چھوٹے ڈرون ہیں ان کا استعمال ہوائی شیطر میں نگرانی اور جاسوسی کے لیے بھی کیا جاتا ہے یہ سٹیک نشانہ بھی لگا سکتے ہیں ترکی اور ازربیجان کے میڈیا میں اس سال گرمیوں میں اس ڈرون کو خریدنے کی خبریں آنے لگی تھی اس کے علاوہ سربیا، خطر، ٹیونیشیا اور لیبیا بھی ترکی میں بنے مانو رہت ویمان خرید چکے ہیں نارگونو کارباخ کی لڑائی میں بائرکتار ٹی بی ٹو ڈرون ویمانوں کے کامیاب استعمال سے ان کی مانگ بڑھ بھی گئی ہے گنتے سمسک کہتے ہیں کہ اب اس ڈرون کا بازار بڑا ہو گیا ہے فرانس ٹوئنٹی فور کے ساتھ ایک ساکشاتکار میں ازربیجان کے راشترپتی سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے ترکی سے کتنے ڈرون لیے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پریابت ڈرون ویمان ہیں راشترپتی الہام علییو نے کہا تھا یہ وہ جانکاری ہے جسے میں سارجنک نہیں کروں گا ازربیجان کے راشترپتی نے یدھ پر ڈرون کے پرباو سے جڑے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ظاہر طور پر یہ نئے زمانے کے انت ہتھیار ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترکی سے ملے ڈرون ویمانوں سے ہم نے ارمینیا کے ایک ارب ڈالر سے ادھک سین سازو سامان برباد کر دیے ہیں ترکی نے سیریا میں چلائے آپریشن سپرنگ شیلڈ کے دوران بھی اپنے ڈرون ویمانوں کا استعمال کیا تھا ترکی کے ڈرون ویمانوں کی مدد سے ہی لیبیا کی انتراشتر مانیتہ پرابت سرکار ویدروہی سین نیتا خلیفہ ہفتار کے بلوں کے خلاف پرباوی کاروائی کر پائی ہے سال 2019 میں ترکی نے 2.74 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچے پچھلے سال کے مقابلے ترکی نے 34 پرتیشت کی بڑھت حاصل کی وششکیوں کے مطابق سال 2023 تک ترکی کا ڈرون کاروبار 10 ارب ڈالر تک بڑھ جائے گا ڈرون نرماتا کمپنی بائیکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا پورا سسٹم ستھانیے اور گھریلو اتپادن پر ہی آدھارت ہے حالانکہ وششکی اس سے الگ رائے رکھتے ہیں دینیل گیٹنگر کہتے ہیں کہ ترکی سینسر ڈیوائس اور ٹارگٹ ڈیوائس جرمنی اور کینیڈا سے حاصل کرتا ہے رکھشا وششکوں کے مطابق ترکی کے ڈرون کارکرم کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ آیات پر نر بھر ہیں کئی سنگٹھنوں کا آروپ ہے کہ ترکی نے اتہ سیریا میں بھی ڈرون ویمان استعمال کیے ہیں ڈرون ویمانوں کی ایک حالوچنا اس بات کو لے کر بھی ہے کہ ان کے استعمال کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے لوگوں کی موت سیمویل براؤن سوڈ کہتے ہیں کہ ڈرون ویمان سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو موت نشچت نتیجہ ہوتی ہے یہ ایک گمبیر چنتہ کی بات ہے